موسیقی موسیقی پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید لہور میں قلیل رقم کے لیندین پر قتل ہونے والے دو افراد کے قتل کا معاملہ دیرینہ دشمنی پر جا کر کھلا اس سے پہلے بھی چار افراد اس دشمنی کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں قاتل کون تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں موسیقی شاد باک کے علاقے بھگتپورا میں چاندروز قبل چجزاد بھائیوں غفور اور صدیق کو انہی کے محلے دار امین نے اپنے ڈیرے پر بلا کر سر میں گولیاں ماریں اور موت کی بھینٹ چڑھا دیا ابتدائی اطلاعات آنے پر پتا چلا تھا کہ امین کا غفور اور صدیق کے ساتھ لیندین کا تنازہ تھا اور امین نے ان دونوں کو پیسے دینے کے لیے ڈیرے پر بلایا اور فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا شروع میں مقتلین کے محلے داروں کا بھی یہی خیال تھا اس وقت پولیس کا بھی یہی کہنا تھا کہ دونوں فریقین کا آپس میں لیندین کا تنازہ چل رہا تھا اس پر ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کے لوگوں کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا لیکن اصل حقیقت کچھ اور تھی ملزمان کی یہ پہلی کاروائی نہیں تھی بلکہ اس سے پہلے بھی وہ مقتلین کے رشتہ داروں اور ایک محلے دار کو موت کے گھاٹ اتار چکے تھے اور اب یہ دونوں قزن مقدمات کی پیروی کر رہے تھے امین نے کئی دفعہ انہیں منع کیا کہ وہ مقدمات کی پیروی نہ کریں ورنہ انہیں بھی مار دیا جائے گا اور اس نے ایسا ہی کیا مقتول غفور کی والدہ کا کہنا ہے کہ ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی وہ پہلے ہمیں دھمکاتے رہے اور چائے میں نیند کی گولیاں ملا کر پلانے کے بعد جب وہ بے ہوش ہوئے تو ان کے سروں میں گولیاں مار دی گئیں ہمارا ان کے ساتھ براہ راست کوئی تنازہ نہیں تھا انہوں نے پہلے ہمارے تین رشتہ داروں اور ایک محلے دار کو مختلف اوقات میں موت کے گھاٹ اتارا ہے جب سے میرے بیٹے نے ان کی مدیت شروع کی تو وہ ان کے بھی جان کے درپے ہو گئے اور ہر آنے والے دنوں کے ساتھ ہمیں وہ دھمکیاں دیتے رہے اور پھر ہمیں انہوں نے پیغام بھیجوایا کہ ہم آپ کے ساتھ صلاح کرنا چاہتے ہیں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے نشہ آور چائے پلانے کے بعد سروں میں گولیاں مار کر موت کی گھاٹ اتار دیا اللہ انہیں غرق کرے ہمیں بس انصاف چاہیے مقتولین کے گھروں پر خوف کے سائے چھائے ہوئے ہیں اور انہیں کوئی بھی تسلی دینے کے لیے نہیں آ رہا مقتول کے والد کا کہنا ہے کہ دھمکیوں کی وجہ سے وہ اپنا آبائی گھر چھوڑنے پر مجبور ہو کر دربدر کے دھکے کھا رہے ہیں ہمارے پاس کوئی سامان بھی نہیں جسے بیچ کر مقدمے کی پیروی کریں پولیس کو تو بس پیسے چاہیے میرا بیٹا بہت شریف تھا بس اس کا یک سور تھا کہ وہ مظلوموں کا ساتھ دے رہا تھا اور ظالموں کے خلاف بول رہا تھا لیکن کسی نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا میں نے بھی اسے بہت سمجھایا لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اب وہ ہم میں نہیں ہے ہمارے ملک میں جنگل کا قانون ہے سچے انسان کی کوئی عزت نہیں ہے اور اگر وہ سچ بولے تو اسے مار دیا جاتا ہے جیسے میرے بیٹے کے ساتھ کیا گیا مجھے جب میرے بیٹے کے مرنے کی اطلاع ملی اور میں وہاں پہنچا تو ان کے پاس خون کے دریاں بہ رہے تھے اور یہ دیکھنے کے بعد میں اپنے ہوش کھو بیٹھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں لوگوں کو یہ حقیقت بتاتا لیکن لوگ کچھ کا کچھ بیان کرتے رہے میری یہ دلی خواہش ہے کہ جس طرح ہمارے بیٹوں کو مارا گیا ہے ہم بھی انہیں ایسے ہی مارے ہم بہت پریشان ہیں ہماری مدد کی جائے مقتول کی بیوہ کا کہنا ہے کہ ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں اور دشمن سریام دندناتے پھر رہے ہیں بچے روزانہ اپنے باپ کے آنے کے بارے میں پوچھتے ہیں جب قبرستان جائے تو کہتے ہیں کہ پاپا کو قبر سے باہر نکالو ہم نے نئے کپڑے لینے ہیں میں کیا کروں اور کس کے سامنے اپنا دکھ بیان کروں اگر کوئی ہماری فریاد سن رہا ہے تو ہمیں انصاف دلائے اگر جلد ایسا نہ ہوا تو وہ ہمیں بھی مار کر کہیں پھینک دیں گے دو بیٹنگیں بیٹے ہیں تین بیٹنگیں ایک چورہ سال کا بیٹا ایک بارہ سال کی ایک یہ دس سال کی بیٹی یہ ایک چھ سال کی گئے تھے وہاں قبرستان کہتے تھے پاپا کو نکالو ادھر سے یہ معاملہ پیسوں کا نہیں بلکہ ایک دوسرے کو گھورنے سے شروع ہوا تھا جو اب تک چھے لوگوں کی جاننے لے چکا ہے اس میں پولیس کی غیر ذمہ داری واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے کیمرمین مرتجی زجاز کے ساتھ غالب عباس سما لاہور راولپنڈی میں چار مسلح افراد دن دہارے ندجی بینک سے چوبیس لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے جبکہ مضاہمت کرنے پر دو گارڈز کو زخمی کر دیا گیا پولیس کا دعویٰ ہے کہ ایک ملزم کو گرفتار کر کے اٹھارہ لاکھ روپے برامت کر لیے گئے تھانہ ارے بزار کے علاقے کمال آباد میں مسلح افراد دن گیارہ بجے نیجی بینک میں داخل ہوئے اس دوران دروازے پر تائنات دونوں سیکیورٹی گارڈز نے مضاہمت کی تاہم مسلح افراد نے انہیں پسٹل کے بٹ مارکر زخمی کر دیا ٹاکو نے کیش کاؤنٹر سے چوبیس لاکھ روپے لوٹ لیے اور فائرنگ کرتے ہوئے گاڑی میں سوار ہو کر فرار ہو گئے واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی علا حکام جائے وارداد پر پہنچے اور وارداد کی اطلاع وائرلیس کے ذریعے کر دی گئی اسی دوران تھانا سیول لائنز کی چوکی تارکابات کی موبائل وین کشت پر تھی اور وارداد میں استعمال کی جانے والی گاڑی کو ٹریس کر لیا گیا گاڑی میں سوار تین افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تاہم ڈرائیور احمد اقبال کو گرفتار کر لیا گیا جس کے قبضے سے وارداد میں استعمال ہونے والی گاڑی اور اٹھارہ لاکھ روپے کی نقلی برامت کر لی گئی پتہ لگ گیا کہ کون ہیں تو گرفتار جلدی ہو جائے گی پیشرفت ہوئی ہے محافظ پہ دو جو جوان تھے انہوں نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے اور اس سے پھر شماؤنٹ بھی ریکوبر ہوئی ہے وہ گاڑی بھی ٹریس ہو گیا بینک مینجر صاحب نے 22 لاکی اماؤنٹ بھی بتائی ہے کاؤنٹنگ وہ کر رہے ہیں لیکن 22 لاکی ہے اور جو ریکوبر ہوئی ہے وہ کاؤنٹنگ کر رہے ہیں بینکوں میں ہونے والی وارداتوں پر نظر دوڑائی جائے تو یہ بات یہاں ہے کہ بینکوں میں سب سے زیادہ وارداتیں قبل از دوپہر ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ پولیس حکام نے متعلقہ افسران کو صبح 9 سے 12 بجے تک بینکوں کی سیکیروٹی کا جائزہ لینے کی ہدایت کر رکھی ہے لیکن راول پینڈی کے کینٹ سرکل میں کوئی بھی افسر یہ زہمت نہیں کرتا پولیس نے دیگر ملزمان کی تلاش کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں تاہم اس واردات میں گھر کے بھیدی یعنی بینک کے گارڈ کے ملوث ہونے کے ثبوت نہیں ملے کیمرامین علی عباس کے ساتھ آمیر سعید عباسی سما راول پینڈی ہمارے ملک کا ہر شہر لوٹ مار کی داستانوں سے بھرا پڑا ہے پیسے کمانے کا آسان طریقہ ڈاکوں کی نظمیق بینک لوٹنا ہے اور اس کے ساتھ ہی پولیس کے دعوے کے جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور کبھی وہ گرفتار بھی ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ایک رائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اس سلسلے میں اگر آپ ہمیں کوئی اپنی رائے سے آگا کرنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے css.tv اس کے علاوہ آپ فیس بک پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بینہ خان اور رائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سما موسیقی